سبھی ماننے بھر بھائی اور بہنوں ویسے نینشور مولی جی کا میرا پریچے کافی دنوں سے ہے جب وہ فوریس دیپارٹمنٹ میں ادھیکاری کے روپ میں کارے کر رہے تھے اور وشیش روپ سے انہوں نے پاسپورٹ کے سمبن میں بہت اچھا کارے کیا اس کے جانکاری ملنے کے بعد ان کے پرتی میری مند میں بہت اچھی پرتیمہ ان کے بارے میں نرمان ہوئی اور ایک مہتو پرنا بات یہی ہے کہ ان کا جنام بجپن جو ہے وہ سانگلی جلے میں بیتا اور باقی کا جیون کولاپور جلے میرا مہاراشتہ کے بارے میں میں اکثر اس بات میں بہت ابھیماند رکھتا ہوں کہ ساہیتیا سانسکروتی کلا اتحاس وراجسط اور سانسکروتی اس کے بارے میں باقی راجوں کے بارے میں مجھے کچھ کہنا نہیں ہے پر مہاراشتہ اور بنگال ان دو راجوں میں اس کے ایک الگ پرتیمہ ہے اور ساہیتیا اور سانسکروتی میں جو بیچار ویقت ہوتے ہیں وہ بیچار بھوشے کے پیڑیوں کے لیے سانسکار کے روپ میں اپیوگی ہوتے ہیں اور اس لئے کسی بھی ویقتی کے جیون میں ایک مہتوپرنا بات ہوتی ہے کہ اس کے بچپن میں ہے اس کے ماتا اور پیتا کیسے ہیں اور اس کو جو تیچرز ملے وہ کیسے ہیں اور شروعات کے سمیہ میں اس کے مطر ہے اس کے گائیڈین فیلسوپر کیسے ہیں اس کے اوپر اس ویکتیتوکی پرسنیٹی کا ایک جڑن گھڑن اس سے بنتا ہے ملے جی کے بارے میں ایک چھوٹا سا کانٹریڈکشن ہے کہ وہ سرکری ادھیکاری ہونے کے بعد اچھے کبھی کیسے ہیں کیونکہ وہ ایک پرشاہ سانک یشیسوی ادھیکاری ہے اور ساہیتک اور قویتہ دونوں کے پرتیر روچی رکھتے ہیں اس میں ایک اچھی بات ہے کہ پرشاہ سکی اکشمتہ کے ساتھ سوویدنشیل ادھیکاری ہوتی ہوئے کارکشم ادھیکاری ہوتی ہوئے انہیں سوابہ ایک روپ سے جو پریستیتیاں ہوتی ہیں اس سے سیکھ کر لکھنے کی عادت بھی ہے کبھی کبھی ایک بہت بہت سمجھ سے ہوتی ہے that is image versus reality and ground relative versus perception تو میرے مند میں میں منتری ہونے کے پہلے ایک پرتیمہ تھی کہ یہ forest service commission کے ادھیکاریاں بہت مجھا ہے بہت اچھی مجھا ہے مرسیڈیز گاڑی ہوتی ہے بنگلہ ہوتا ہے کوئی پوچھتا نہیں کی رہا کتنا یہاں دلی میں کوارٹر میں رہنا پڑتا ہوں وہاں بہت بڑا بنگلہ ہوتا ہے اور گاڑیاں بڑی بڑی ہوتی ہے تو مجھے لگتا کہ یہ بہت موجھ کرتے ہیں بہت اچھا ہے میں نے ایسا میں جب دیکھا تھا جب کبھی مجھے موقع ملا پر منتری بننے کے بعد میرے دھیان میں آیا کہ یہ ایمبیسیڈر کا صحیح مطلب کیا جب آپ کہتے ہیں کی نولیج یہ پاور ہے تو الگلک دیشوں میں جو انویشن ہے جو سائنس ہے جو ٹیکنالوجی ہے جو ریسرچ ہے وہاں کا ایجوکیشن ہے ٹریڈ اور بزنیس ہے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ ہے ان سب باتوں میں کافی بڑے پرمان پر ہمارے ایمبیسیڈر بہت مہتوپرن بھونی کا نیماتے ہیں اگر ایک چھوٹا سا کوئی مٹریل اکرم کو سستے میں ملتا ہے تو دیش کا کروڑ روپے کا فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے دیش کا کوئی بڑا ایکسپورٹ آرڈر ملتا ہے تو دیش میں کتنے لوگوں کو ایمپلومنٹ ملتا ہے تو ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے وہ سبہ اکرپ سے اس کا کام دیش کے وکاس کے لیے دیش کے بھوشش کو بنانے کے لیے بہت اپوئیگی ہوتا ہے پر سرکار میں جو الگلگ پرکار کی سرویسیس ہیں اس میں کام کرنے والے الگلگ پرکار کی ادھکاری ہیں کیونکہ جیسے وقتی ہوتے ویسے ان کا ایٹیٹوڈ اور اپروچ بھی ہوتا ہے ہمارے جانے لوگ اتمتر کھڑا ہے اس میں چار امپورٹنٹ پیلر ہے ایک اینڈیپنڈنٹ امپارشل اینڈ فیر جوڈیشیری دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے ایگزگیوٹیو وینگ انہیں ہماری پرشاہ سکی اکشمتہ رکھنے والے ادھکاری جن کو امپلیمنٹیشن کی جمعیداری ہے اور تیسری لیسٹیو وینگ جو جنتہ سے چن کر آتی ہے راج کرتی ہے اور ان سب باتوں کو مجبوط کرنے کے لیے ایک میڈیا اس کا رول اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور چاروں وینگ میں چاروں پیلر اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ تنتر میں گناتمک پریورتن ہوتا ہے پرگلگ بھی بنتا ہے سبیدنشل بھی بنتا ہے اور سوابہ ایک روپ سے اس کے کاریر ورلڈ میں ہماری پرتیشتہ بھی بڑھتی ہے مولے جی کے بارے میں ایک بات اچھی ہے کہ اچھے پرشاسنک ادھیکاری ہونے کے بات بھی سائت کے اور قویتہ کی ایک ان کو درشتی ہونے کے بات میں بھی ایک سبیدنشل ادھیکاریوں اور کاری بھیموک اور کاری تطپر ادھیکاری یہ سب باتیں اس میں اکھٹا ہوئی ہیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ there is a difference between later and spirit کچھ لکیر کے پھکیر ہوتے ہیں جو لکھا ہوا رہتا ہے وہ انٹرپیٹ کرتے ہو ایسا ایسا ہوگا but there is a difference between later and spirit actually Keshavananda case میں سپریم کوٹ نے بھی بھارتی سویدھان کے بارے میں بہت اچھا ڈیرنے دیا ہے اور انہیں کہا کہ there is a difference between and later and spirit spirit of the constitution is very important اور اس لئے سوہا ایک روح سے پرشا سکی اور کارک شمطہ رکھنے کے باد نیونوں کے آدھار پر سپیریٹ کو سمجھنا اور سمجھتے ہوئے لوکا بھی مک کاریوں کے لیے نرنے کرنا یہ بہت مہتو پرون ہے گاندھی جی اکثر یہ کہتے تھے کہ کانون کا پالن تو ہونے چاہیے میں بہت بار میں آج تک جیون میں کسی آدھکاریوں کو کانون توڑنے کے لئے کہیں نہیں کہ میں کہتا ہوں break the law up to the last limit of breaking point اور یہ سمجھو کہ اس میں spirit کیا ہے اور دوسری بات گاندھی جی نے کہیے کہ جب آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا کوئی بھی درنے کرنے کے لئے یہ درنے گریب وقتی کے ہیت میں جو شوشی تھے پیڑی تھے دلی تھے ساماج ارثی شکشن جس پچھڑا ہوا ہے اور اس وقتی سے اس نیائے ملنے والا ہے تو اس کانون کو اگر آپ کو توڑنا پڑے گا تو آپ جرور توڑی کیونکہ اس کا ہیت ہے پر جب کانون توڑتے بھی کسی وقتی کا سوارت کے لئے کسی اور ادیشت سے جب توڑ گے تو وہ غلط ہوگا مجھے بہت اچھا انبو آیا میں مہارشت میں منتری تھا اور امرواتی جلے میں ایک میڈگھات تحصیل تھی اور وہاں دھائی ازار بچے کوپوشن سے مر گئے اور وہ مرنے کے بعد کافی ورل پر کافی حاککار مچ آپ کو یاد ہوگا یہ 96 97 کی بات تھی تو ہمارے مکھہ منتری جو تھے منور جوشی وہ مجھے کہتے تھی کہ نتین یا کیسی صدی ہے یہ میڈگھات میں ساڑھے چار سو گاؤ ایک بھی گاؤ میں رست نہیں یہ لوگوں کا کیسے ہوگا تو پھر وہ بار بار میں بھی پیڈیو مینیسٹر تھا میٹنگ کرواتا تھا اور فوریسٹ ان انوارمنٹ کے چپ کانزیٹ آتے تھے اور چار سے پانچ بار منہور جوشی ان کو کہتے تھے ایک بار ان نے کہا کہ تمہارا کئی سواتت نہیں کہا اتکی لوگوں میں لی اتکی گاؤت رستے نہیں ملشان اجزاد نہیں تم بھی کام نہیں کرو دیت آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا دھائی ازار بچے کوپوشن سے مر گئے بچے سکول میں نہیں جا سکتے وہاں کے کسانیں ان کا مارکٹ میں نہیں جا سکتی سب کام آپ نے روک دیا فوریسٹ انویرمنٹ ایک کے آمہر پر آپ کو اس کا کچھ بھی نہیں لگتا تو چیپ کونزورٹر فوریسٹ نے کہا کہ سر آم ویری سوری پر مجھے آپ کو جواب دینا ہے تو یہی ہے کہ آم ہیلپلس آم کانوٹ تو پھر میرے سے رہا نہیں گیا تو میں نے کہا سر یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ ایسے کام میں بہت ماہیر ہوں تو ایک کام کرو یہ میرے اوپر چھوڑ دو مجھے کوئی چنطہ نہیں کیا پرنام ہوتے اور میں یہ کام کروں گا آپ کو سمبھو ہوا تو میرے پیچھے کھڑے رہو نہیں رہا تو فرق نہیں پڑتا میرا گیا تو گیا پت چنطہ نہیں میں گیا ایک مرچنٹ نام کے درگاپور میں رہتے مسلم ادھیکاری سپرٹنگ انجینئر تھے میں راج دودھ پر اس میں راج دودھ تھی اس میں پورے جگہ پر گھوم کر آیا کوئی روڈ نہیں تو میں نے کہا تم ایک فائل تیار کرو اور فائل تیار کرنے کے بعد منطرہ میں بھیجو وہ اسی تھی بہت اچھا دیکھ ہے ابھی بھی ہے وہ فائل ممہ میں آئی اور پھر آکر وہ فورس کے اپینین اس کے اپینین ہونے کے بعد آئی وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس میں لکھا کہ مانو ادھکار کے درستی سے ان لوگوں کو گاؤں میں جانے روڈ نہیں یہ دربھا گی پور نہیں یہ ان کا ساماج آرث اور شکشن شوشن ہے اور اس کے لئے پرمیشن نہیں دینا غلط بات ہے اور اس لئے میں منطری ہونے کے ناتے یہ نیرنے دیتا ہوں کہ آج کچھ بھی کہ میں ایسے آدیج دیتا ہوں کہ 455 گاؤں میں روڈ بننے چاہیے اور اس کے بعد آج کے آدھار پر کوئی اگر اس کی ریسپانسولیٹی فکس ہوگی تو میں جب تک منطری ہوں تب تک اور اس کے بعد میں بھی یہ وقتی گت میری جمعیداری ہوگی اور اس کے لئے میں جب دار رہوں گا یہ لکھ کر میں تامبے کر کے ہمارے سیکرٹری تھے انہوں نے دیکھ کر کہ آپ نے اسے کیسے لگ کوئی فریک نہیں بڑھ میں راج نیتی پیشاور نہیں ہوں جو ہوگا سب دکھا جائے اور میں گیا کیا کہا وہ میں آپ نہیں بتاؤ گ فارس سوالوں کے لئے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا پر میں نے ساڑھے چار سو گاؤ میں روڈ بنا دیا اور ڈاکٹر الیکسینڈر ہمارے گوھرنر تھے بہت اچھے سب ویدن شیل بیکتی تھے میں ان کو ہلی کاپٹر سے لکھے گیا اور وہ پہلے پانچ گاؤ میں جانے والے تھے پھر وہ بیس گاؤ میں گئے دو دن چکھل دارہ رکھے تھے اور وہ اتنے خوش ہوئے اور پھر ہائی کوٹ میں پی آل بھی ہوئی تو کوٹ نے کہ یہ وائلیشن ہے پھر دیپارٹمنٹ آپ کو ترکاری ادھیکاری بول رہے تے اپی ڈیویٹ کرنا ہے جو سزا کرنے کو مجھے کرنے دو کیونکہ it's my ڈیسیجن دے تو ڈر گئے بولے ایسا کیسے لکھنا چاہے کوئی فرق نہیں بڑھتا politics is the instrument of socio economic reform اگر میں منتری ہونے کے ساتھ اگر گریب بیٹی کو نہ نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں دو ہوگا سو بجلی ایسی تو حالت تھی بجلی کا اکوڑا اوپر کرنا تھا environment tax نے اس کو stop کیا تھا بتاؤ میرے ہاتھ سے کارکرم کرو میں کھا لگ دیتا ہو یہ جو سو دن شیلہ تھا تھی یہ جو لوکا بھی موک تھی جس کو ہم لوگ اکسر کہتے کہ پاسپورٹ والی آئیڈیا مجھے ایک بار سوشمہ جی نے آپ کے انوبستیتی میں مجھے بتائی تھی میں بول رہا تھا وہ ناکپور میں کار لے کھولو ادھر کھول ناکپور کیا وردہ میں کھول دیں گی چندر پڑ ایسا کیسے ہوگا اب ناکپور میں کھولتے کھولتے میں بول رہا ہوں کہ ہوگا کھول انہوں نے بولی یہ آئیسی ہم نے پولیسی بنائی تمہارا مہاراشتہ کہ تو ادھکار یہ بول انہوں نے بہت تاریب کیا اور مجھے بتایا کہ یہ ہوا اور چھوٹے چھوٹے گواہ میں گیا تو کانون implement کرتے سامنے سامنے وقتی کے ہیتوں کا ویچار کرتے تو میں بیوروکرسی میں کوئی بھی comments کروں تو کہیں نہ کہیں کہا کا جھوٹ دیتے اور دن بر چلاتے ہیں میں جو کہا اس کے اوپر میں قائم رہوں گا بر بیوروکرسی کے بارے میں time is the biggest capital اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جو مونے جی کی شما مانگ کر اور جتنے شما مانگ کے بتاتا ہوں کہ جین لوگوں کو ایک تاریخ کو تنخہ ملتا ہے وہ جیون بھر time نام کے وشے کبھی نہیں سمجھتا میں بزنس management میں finance پڑھا ہوں اور بہت کرجا لے چکر دھندہ پانی کر چکا تم نے ایک ایک فائل پر پندرہ دن لیٹ کرنے سے کتنا چنہ لگ جاتا ہے جیون میں بھے انبو لیتا ہوں اور بھاکی کانٹیکٹر کو بھر 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 میں دیکھا ہے only the problem is not taking decision is the best decision آپ کو جو لگتے ہو نا ریجر کرو پاس کرو پاس کرو پردان منتری نے آدھے دے کہ کوئی بھی چار لیئر کے اوپر نہیں جائے میں نے نوٹ بنا کر چار لیئر دو کتنے لیئر ہیں جو کرنا ہو نیرے نہیں کرو problem time is the big problem اور time کے کارن پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے decision کیا ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتی اور اس لئے اس کا جب مہتو ہوتا ہے جب ادھیکاری سبویدنشیل ہو دوسروں کے وقتی کے بھی سرپاس جا کر اس کے سکھ دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے میں جب منتری بنا تو قریب 406 پروجیکٹ 3 لاک 85 ازار کروڑ کے سٹول پروجیکٹ بند پڑے تھے اور بینکوں میں 3 لاک کروڑ کا N.P. ہوا تھا میں ہمارے جاؤ فرس فلور پر ٹرانسپور میں روز رات کو بارہ بارہ بج تک بیٹھتا تھا ہدی کاری کونٹریکٹر کنسلٹنٹ بینکرز اور کچھ نہ کچھ مجھے اکثر لگتا تا ہے کہ positive attitude fast track decision making process transparency corruption free system اور decision making process ہونی چاہیے we have to find out the way out solution نکال چاہیے without breaking the law تو میں بہت بار بیٹھتا تھا بینک کو تمہارا اس میں فائدہ ہے تمہارا اس میں فائدہ آئی ہے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہے ہے accident ہو رہے لوگ مجھے گالیا دیتے ایک بار میں نے قدی کاری کو کہا تمہارا نام کیوں نہیں لکھتے روڑ پر گڑڑے ہو اتنے تو میں نے نیم بنایا کہ روڑ پر سب روڑ پر سب سب نام لکھو کہ یہ روڑ میں گڑڑے ہیں تو میرے پتلا کو پھوکے کیوں ایسا کیوں ہوا تو شرط جوشی کر کے خاص سے ونگے کی قویت میرے بہت فیوریٹ قویت اور آج بھی مجھے کبھی سمیں ملتا ہے تو میں ان کی قویت سنتا ہوں بھوپال کے تھے اور آپ کی جو قویت ہے وہ شرط جوشی جی کی قویت کو یاد کرنے والی بہت اچھا ونگے کرتے تھے ان کی ایک پوسٹ آفیس کر کی قویت ایک ان کی کانگریس کر کی قویت ہے پوسٹ آفیس کبھی تا بہت اچھی تھی اگر انگریج پوسٹ آفیس نہیں کھولتے اگر ہم کھولتے تو کیا ہوتا تو بولتے پہلے ایک پوسٹ آفیس آتا آنے کے بعد کانگریس پہ جاتا مجھے چٹھی لکھنا تو اسے سوال پوزدہ کیوں لکھنا ہے آبشک ہے کیا کارن ہے بہت امرجنس ہے پھر بڑے مشکل سے وہ پرمیشن دے کر چالان دیتا ہاتھ میں چالان بھرتا چالان بھرنے کے بات میں چیزر کے پاس جاتا اس چالان میں گھر آتا چٹھی لکھتا اور جب میں پوسٹ آفیس کے سامنے لال ڈبی کے سامنے جاتا تو ایک سیکرٹی گارڈ کھڑا رہتا چٹھی ڈالو چل چاہی پانی کے پیسے چٹھی ڈالتا چٹھی بات جواب آتا چٹھی بڑا ہے اور چٹھی آتا جواب آتا تو مجھے پتا چلتا کہ پوسٹ آفیس میں جواب آیا تو میں جاتا تو وہ بولتا اچھا جواب آیا ہے پر تم شرد جوش ہو اس کا مطلب کیا ہے پہلے اپیڈویٹ کر لاؤ کہ میں شرد جوش ہوں اور کوئی نہیں ہو تب چٹھی تم کو ملے گے پھر اپیڈویٹ کرتا اپیڈویٹ کر کے دیتا اور ایسا کر کے انہیں آخر میں ورنان کیا ہے کہ وہ چٹھی کا جواب لے کر میں گھر آتا تو لوگ بلدے کیا جوش جی کی پہنچ ہے چٹھی بھی لکھی جواب بھی آیا آرے انکہ بہت 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 سری ایسا ہے ایسا بھی نہیں ہے پر وہ جیسے جو ہوتی ہے گوڑ کنڈکٹر آف ایلیکٹر سٹی ویسے پرشاسن بھی لوکا بھی مکتہ اور سویدن شیلتا کا گوڑ کنڈکٹر ہونا چاہیے اور وہ موڑے جی کہہ اس لئے ان کے پورے کتاب میں ایک لوکا بھی موڑے سویدن شیل ادھکاری کا بھاؤنا ایک پرکار سے بھی اس لئے کتاب مہتو پورن ہے اور ان کا جو انبھو ہے وہ اس لئے مہتو پورن ہے کہ انبھو سے بہت سکھنے کے لئے ملتا ہے سکھنے کا پیٹن کسی کے پاس نہیں ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں بہت سامان میں بکتی ہوں اور آج بھی میں پھٹ پات پر کھانے والا اور ناٹک پیچھے سے دیکھنے والے لوگوں میں سے بڑا ہوں تو مجھے جیوان بڑا اچھا لگتا ہے جی پلس سکریٹی کار ارچہ نے آتی تو میں سب رات کو چھوڑنے کے بات پھر سب انبھو کے ساتھ آپ کا جو انبھو آیا ویدیش وں میں آیا ہے رشیہ کا انبھو آپ نے آیا ہے آپ اور اس پھئے لکھئے میں اس وشہ پر بہت کچھ تھوڑا کو میں اتنا تو ویدوان نہیں ہوں پر مجھے اتنا ٹائم ہی میں چائنا میں گیا تھا بی جی پی کے پریسیڈنٹ کے روپ میں مجھے کمیونیس پارٹی آب چائنا نے انوائیٹ کیا تھا تو جب پورا دیکھا میں ان کے پاس یہ سب liberal economy non residential chinese جو تھے منگولی ان ومش انہوں نے پوری investment لائی شانگ بنا سب liberal economy تھی تو میں ہمارے دیش میں سماج وادی پارٹی بھی کمیونیس پارٹی بھی اور سوطندر پارٹی بھی تھی اور american liberal economy جو تھی وہ بھی آج دنیا کے سامنے آئی ہے پھر بھی دنیا کے economics اور philosopher یہ کہہ رہے کہ still ہمیں جواب نہیں مل رہا ہے تو جس سے ہم کر سکتے تو جو سب سے آخری وقتی ہے اس کی پرگتی اور وکاس کر کر اگر economic growth کرنی ہے تو نشیط روح سے کون سا economic model ہوگا یہ وشو کے سامنے بھی بہت بڑا پرشنہ ہے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ انبھو ملائے کہ رشیہ میں بھی رہنا تو میں یہ کہتا ہوگی employment generation جب تک capital investment نہیں آئے گی تب تک employment potential نہیں دنبان ہوگا employment potential نہیں ہوگا تب تک eradication of poverty نہیں ہوگی میں کبھی مجاک میں ہمارے بہت بڑا میہان کر کے پروجیکٹ کرے گا جو 500 کروڑ روپے کی investment کرے گا میں اس کے پیر چھونے کے لئے تیار ہوگا مجھے پترگار کہا اسے کیوں کہتے انہ داتا ہوگر مجھے گرین ہیڈروجن بناؤ اتھنال بناؤ یہ چاول مکہ لگا کہ کوئی پرستی بدل نہیں سکتی تو بہت سے بار ایسی چیز ہے کہ world میں جو experience آپ کو ملتا ہے الگ لگ دیشوں میں بہت سکھنے لائق ہے اور دیش میں بھی سکھنے لائق اور میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں میں بیل گیٹ سے لے کر ابھیتاب بچن سے لے کر سب کی میرے بہت اچھے سمبند رہے ایک بار میرے پتنی سے بات کرتے میں نے کہا انہوں کو بہت انووئی واقعے کسی کے اپمانی کرنے کا نہیں ہے میں کہا جن لوگوں کو میں دور سے بڑا سمجھ رہا تھا ان کے نجدیک جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کو جتنا بڑا سمجھتا تھا بڑے نہیں بہت چھوٹے ہیں اور جن کو میں بہت چھوٹا سمجھ رہ تھا بلکل ان کے نجدیک جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بہت چھوٹے نہیں بہت بڑے ہیں میں ہمارے ہنگنا تعلقہ میں ایک پاردی سماج کی محلہ کو میں ٹکیٹ دیا تھا سب پارٹی کے لوگ مجھے آ کر کہ کہ آپ نے دیا ہے تو ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے پر یہاں تو ٹرائبل کمیونیٹی میں یہ کمیونیٹی بہت میں نے اس کو دس ہزار روپے دے دیا اور کہا کہ کام کو شروع کر دو اس کو اشورت دے دیا اور بعد میں جب یہ سب لوگ میرے ویروض میں گئے جو میں expect نہیں کیا تھا تو میرا صبح سماج اتنے پیسے میں خرچہ کیے تھے پر آپ نے نہیں دیا ٹکیٹ کوئی چھنٹا مت کرو پر اپنے پارٹی کی جو بھی امیدوار ہوگا اس کا میں کام کروں گی پیسہ واپس کیا اور میرے آنکھوں میں آسو ہے وہ چلی گئی پر جو بڑے بڑے ویدی 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 ویبوشی ڈاکٹر پروفیسر بڑے بڑے لوگ ہوتے ان کا ٹکٹ کٹنے کے بعد ان کے گھر میں سمجھانے کے لئے جاتے تو کتنی گالیا اور کتنے شراب دیتے اور چپ چاپ بیٹھ کے سننا پڑتا ہمارے بیچ میں کوئی پرنانک نہیں ہم سب پرنانک ہے اور یہ سمجھ تیوے جب جیون میں چھوٹے چھوٹے انبھو سے ہمیں سکھنے کے ملتا ہے وہ ہماری جیون کی پونجی ہوتی ہے مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ اس کتاب میں آپ کے انبھو نے آپ کو بہت سکھا دیرمان کر کے آپ کی اس گھنو ورطہ کو بڑھا اور پرشا سکی انبھو میں سویدن شیلت کے کارن نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کے انبھو نے اس لیکھن کو اور پریپکو بنایا تو یہ آپ کا انبھو نشیت روپ سے جو پرشا سکی سیوہ میں جائے جو اور اس کتاب کے نمیت نشیت روپ سے اس کا انواد بھی بہت اچھا ہوا ابھی میڈم نے کہا اور سچتہ ننجی نے بھی کہا ہے میں آپ کو بہت بہت شبہ کامنا اور شبہ چھے دیتا ہوں اور ایک پرشا سکی اچھے ادھکاری کا جو لوکہ بھی سویدن شیل ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اماندار ہے وہ ایفیشن نہیں ہے وہ اماندار نہیں ہے کبھی کبھی یہ پر آپ سبھی باتوں کا سنگم میں آپ کو ردھے سے بہت شبہ کامنا دیتا ہوں بہت بہت دنیو نمسکار